نجات ویسیکل افتے چل کر کھیل لیتے ہیں ہاں ضرور اچھا ویسے ماہرہ آپ کیسی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے شکریہ ہاندے اگر تم نہ ہوتی تو ماہرہ کو بتانی کیا ہو جاتا جس طرح تم نے اس کی دوائی لا کر دی میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بول سکتا یوں تو میں اپنے جذبات کا اظہار زیادہ نہیں کر پاتی ہوں مگر تمہاری بہت فکر رہتے ہیں مجھے ہاں ایسے ہی ہے اہم بات یہ ہے کہ ماہرہ ٹھیک ہے ویسے میں کوئی بڑے بول تو نہیں بولنا چاہتی ہوں مگر آئیلین اتنی اہم چیز رکھنا کس طرح بھول سکتی ہے سمجھ نہیں پا رہی ہوں امید کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا کبھی سمجھ نہیں آرہا تمہارا شکریہ کیسے ادا کرو جتنا بھی کہوں کم ہوگا اچھا بس اب شرمندہ تو مت کرو آئیلین کیسی ہے آئیلین ٹھیک تو ہے نا وہ بیچاری بہت ڈر گئی تھی کیوں نہ آج ہم سب ملکے کہیں بھار کھانا کھانے چلے مجھے نہیں پتا شاید وہ نہ ہے اسے کچھ کام ہے ہاں تو پھر آج کا کھانا میں بنا لوں گی اور ساست ماہرہ کو بھی دیکھ لوں گی کیا کہتے ہو ہاں ضرور کیا انوائٹڈ ہو میں بھی ظاہر سی بات ہے تم بھی آوگے اچھا تو بس پھر تیہ ہو گیا آہ روبیٹا کے ساتھ میٹنگیں ہماری ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جلدی جلدی تیاری کر لیتے ہیں مینیو میں کیا کیا ہوگا آوگے تو دیکھ لینا یہ تو ایک سرپرائز ہے میں اب چلتی ہوں مجھے بھی تیاری کر لیتے ہیں خدا حافظ چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا وہاں پر لیکن میں نے دیکھا تھا تم بہت ڈر گئی تھی ایسا تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے کیا آپ کو سچ میں ایسا لگتا ہے ہاں ہاں ایک آپ ہی ہیں جو ایسا سوچتے ہیں مائرہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہی بات سب سے زیادہ اہم ہاں سچ ہے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے مگر نجات صاحب مجھ سے بہت ناراض ہیں وہ مجھے کبھی میں معاف نہیں کریں گے لگتا ہے لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی تمہیں دیکھ کے یہ تو واضح ہو رہا ہے لیکن وہ تمہیں معاف کرتے کا مجھے یقین ہے کیا سچ میں بہت سال تم سے الگ رہا ہے وہ اگر وہ چاہتا تو دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی تمہیں داخل نہ ہونے دیتا وہ ایک صاف دل انسان ہے تو اس لیے وہ تمہیں سمجھ جائے گا کہ تم بھی ڈری ہوئی تھی امید ہے کہ ایسا ہی ہو ہی میں انتانی ہے میں ہم گھر ٹھو رو برٹو صانعہ ایلن ہاں وہ میٹنگ کہا پر ہے یہاں کے ایک مشہور ہوتیل ہاں وہ تو پتا ہے مجھے روبرٹو نو سی خوزی لانتانو دل کن وینیو نو پروکپارے چیو ایترہو اوکیی گراتیا پوچھ پرندر اون تاکسی چیگواردو سو بیٹو پاس سمی تاسیستا پر فور ہے ہم پالا رکولوی بھائی یہ جو ہمارے دوست ہیں انہیں آپ لیونت کے سب سے بڑے ہوتیل پر چھوڑ دیں کیا آپ کو اس ہوتیل کا پتا ہے تینکی سٹریٹ سے جانا ہے جی جی بلکل اگر آپ تینکی سٹریٹ سے جائیں گے تو سیدھا اسی ہوتیل پر پہنچیں گے وہ جو بڑا سا ہوتیل ہے ہاں ہاں بلکل بلکل جی ٹھیک ہے سمجھ گئے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ have a nice day اسطمبول سے اتنے عرصے دور رہنے کے باوجود بھی تمہیں یہاں کیا رستی یاد ہیں میری یاداشت بہت اچھی ہے ہاں تو یاداشت کمال کی پائی ہے تم نے آلہ ویسے میں نے ایک ٹرانسلیٹر کا انتظام تو کر لیا تھا لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اب میٹنگ کیسے ہوگی ہماری آئیلین اگر تم اصروف نہیں ہو تو کیا میٹنگ میں ہماری مدد کر سکتی ہو بہت شکریہ اگر تم میری بات مالو تو نجات آئیلین پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تمہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرو ظاہر ہے وہ ایک ماں کی ذمہ داری اسے بلکل ناواقف ہے وہ اتنا موجھ نہیں اٹھا سکتی آفیس میں اس کا چہرہ دیکھا تھا کیسا پیلا پڑ گیا تھا افسوس ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے ہلو شکر ہے کہ ہماری مدد کے لیے یہاں آئیلین موجود ہے ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کے ٹرانسلیٹر کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ بہت گھبرا گیا تھا اور رو رہا تھا میرے سامنے یہ تو آئیلین کی مہربانی کی اس نے بچا لیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کوئی جان تھوڑی بچا ہی ہے کیا اس کی جگہ اور کوئی نہیں مل سکتا تھا اتنے کم وقت میں تو کوئی بھی نہیں مل سکتا تھا سمجھ گیا کیا ہم بات کر سکتے ہیں دو منٹ ہاں کیوں نہیں ایلین رو بیرٹا رو بیرٹا رو بیرٹا جلدی کیا ہے باد میں بات نہیں کر سکتے کیا ہمیں ابھی بات کرنی ہے با بین ہے فردوے جورنی فرے اے مو نالترو پروبہ پہری موڈیلی دکار دو یہ بہت خوش ہے اس بات سے آئیلنڈ کو ساتھ لاکر میں نے کتنا اچھا کیا کتنا کام آ رہی ہے ہمارے ہاں سار کان بلکل بہت اچھا کام کیا تم نے یہ پوچھ رہے ہے کہ کیا شوٹ اسی جگہ پر ہوگی اسے بتاؤ کہ یہ جگہ شوٹ کے لیے نہیں مل سکتی ہم اس طرح کی کوئی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا یہ گلاس پہ لے جا سکتی ہوں جی جی بلکل مت پی نا کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے میں جانتا ہوں ہواس کھو بیٹھ ہوگی اپنے آئیلنڈ چیگہ ne pool نہیں نا jun ایسی کیا بات ہو رہی ہے ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی اس لے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرکیش مارد بہت جلدی جیلیس ہو جاتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی بھی آپ کی طرح خوبصورت بیوی ہوتی تو یہ بھی حسد کا شکار ہو جاتے نہیں نجات کا جریسی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اندر یہ اندر چلنا بہت برا ثابت ہوتا ہے سچ کہوں تو میں بھی تھوڑا بہت جیلیس ہو جاتی ہوں میں چاہتی ہوں میرے چاہنے والے میرے ساتھ اور میری قریبی لیکن ایسا ظاہر تو نہیں کرتی ہوں شاید اپنوں کے ساتھ رہنے کی یہ خواہش نہیں ہے تمہاری تو کیا آپ ہم چلیں یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم سمجھ سکیں انہوں نے مجھے جوب افر کی ہے ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہاں ایسی بات نہیں ہے بتائیں میں کیا کرتی مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں انہوں نے مجھے جو آفر دے کیا میں اس کے لئے انکار کرتے تھی اگر تم اس آدمی کے حوصلہ افضائی نہ کرتی اور اس کی ہر بات پر نہ ہستی تو اس کی جررت بھی نہ ہوتی تمہیں پیشکش کرنے کی میں نے اس کے ساتھ بلکل نارمل طریقے سے بات کی تھی اللہ اللہ اس کی پیشکش قبول مت کرنا دیکھو میں جتنا تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اتنا ہی میری زندگی میں گھسے چلی آ رہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں کر رہی ہو بالکل میں کچھ نہیں کر رہی بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں ضرورت نہیں کتنی دفعہ سمجھانا پڑے گا کہ تمہاری مدد نہیں چاہیے مجھے اٹیلین زبان میں کہوں اب میں اٹیلین تو آتی نہیں آپ کو مشکل ہو جائیے آپ کی لئے کل میں افریقہ کے بارے میں دلچسپ کہانیاں سنانے والی ہوں چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں یہ کہانیاں تم نے سکول میں نہیں سنانی پتا ہے نا تمہیں وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ یہ کہانیاں سنانے والے گھر پر ہوتے ہیں یعنی یہ کہانیاں مجھے آپ کے گھر پر سنانی ہیں اچھی بات ہے چلیں ٹھیک ہے دروازہ کھولے یہ کھل نہیں رہا مجھ سے نجات صاحب دروازہ کھولے پیس نجات صاحب آہ یہ کیا باتتم ایزی ہے نجات صاحب یہ اچھا نہیں کر رہے آپ چلے گئے اچھی بات نہیں ہے یہ کیا سوچ رہیو کھڑے ہوگا چلو جلدی پھینکو کیا پتہ امی کام ختم کر کے جلدی واپس آجے جب تک ہم امی کا انتظار کر لیتے ہیں انہوں نے کہا تو تھا کہ وہ مصروفے نہیں آ سکتی اگر امی یہاں پہ موجود ہوتی تو ہاندھے انٹی اپنے گھر پہ ہوتی چلو تیار ہو جاؤ بہت مزیگا بنا ہے جلدی سا جاؤ ماہرہ کب سے انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا آپ انتظار کریں میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں ہیلو آنٹی کیا میں ابھی کریم سے بات کر سکتی ہوں ہیلو کریم مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے میں خود بھی اس میٹنگ میں نجات صاحب کے ساتھ جانا نہیں جا رہی تھی اور اگر تمہارا باس مجھے کول نہ کرتا تو میں کبھی نہیں جا دی وہاں پر لیکن اچھا ہی ہوا میں چلی گئی میں نہ جاتی تو میٹنگ نہ ہو پاتی ہاں وہ جو ہاندھے ہے نا اسے دلچسپی ہے نجات صاحب یہ تم کیا کہہ رہی ہو اگر تم آفیس میں پھیلنے والی افوائیں سن لو تو تم حیران ہو جاؤ گی مجھے بھی ایسی افوائیں سنائے کروں میں تو سارا دن بور ہو جاتی ہوں یہی گوہسپ ہوتی رہتی ہے ویسے بات چھپانے کو کچھ نہیں ہے ہر بات واضح ہے ہاندھے نجات صاحب سے محبت کرتی ہے ویسے وہ حسین تو ہے اور اس کا پہننا اور نہ کسی موڈل سے کم نہیں ہے آج کھانے پہ نجات صاحب کے گھر جا رہی ہے تمہیں کیسے پتا چلائیے گوہسپ گروپ ہے اس میں جانان نے بتایا ہاں تو کیا وہ کیلے جا رہے ہیں ڈینر پر انہوں نے مجھے نہیں بتا رہا ہے اس بارے میں اس لیے پوچھ رہی تھی میں تمہیں کی بتائے گا دیکھو تو ذرا ایسے برجو بیٹا ارے بھائی کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بابا بس باتیں کر رہے ہیں ہیلو سونا صاحبہ آپ کو اس وقت پریشان کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں میں آپ کے کیفے کے قریب سے گزر رہی تھی کیا آپ یہیں کہیں قریب میں ہیں اگر آپ وہ جگہ خریدنا چاہتی ہوں تو میں آ جاتی ہوں بات کرنے اس جگہ کے مالک سے بات ہو گئی ہے میری ہاں تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا یہاں تک کہ آدھے پیسو پر بھی مان گئی ہے وہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے وہ جگہ کتنی اہام ہے آپ یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں نہیں اب اس شاپے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میری طرف سے ان کا شکریہ عادہ کر دیں گی لیکن اس بارے میں ضرور سوچے گا ایک دفعہ اگر آپ کا ارادہ بدل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اگر ایسا کچھ ہوا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی بہت شکریہ بسے کونسا ارادہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے بابا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ انہوں نے اب تک کی شاپ کسی کو قرائے پر نہیں دی ہاں لیکن اچانک ہی وہ مجھے دینے کیلئے تیار ہو گئی اگر آپ ضرورت نہیں کوئی فائدہ نہیں تم نے واپس نہ آنے کا وعدہ کیا تھا اگر میری بچوں پر تمہارا سایا بھی پڑا تو سایا بھی پڑا تو خیریہ تو ہے شوکت خود سے کیا باتیں کر رہے ہو کچھ نہیں اکرم بس ایسے ہی ہے بس ٹھیک ہوں تم کہتا تو ٹھیک ہے چلو آجا ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے بس میں تھوڑی دیر میں آتا ٹھیک ہے اوہ سارکر انکر اوہ میری جان مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی ادھر آن بہت شیر آرتی ہو گئی ایتو خوش آمدیت بہت شکریہ تم تو دن بہ دن پیاری ہوتی جا رہی ہو کیا بات ہے ماہرہ شکر ہے تم آگائے کوئی ایک دین ایسا بتاؤ جس پہ تم وقت پر آئے ہو چلو بات آت ہو گیا نا ہیری چلو جلدی کرو آ رہو آ رہو خوشبو تو بہت مزی کی آ رہی ہے کیا کیا بنایا ہے تم لوگوں نے بس دیکھ لو میرا کمال سیلڈ دو کیا آئیلین واقعی ہے میں جوائن نہیں کرے گی تمہیں باتایا تو تھا کہ اس سے ضروری کام ہے مجھے لگا کھانے کا پروگرام بنا ہے تو وہ بھی ہوگی ضرور یہاں نہیں اس نے سننے سے پہلے ہی منہ کر دیا تھا کہہ رہی تھی مجھے کام ہے ہیلو آہ کریم خوش آمدید تم آ گئے حیریت ہے کوئی مسئلہ ہو گیا کیا مجھے نہیں معلوم خوش آمدید بہت شکریہ کیا کچھ ہوا ہے ارے نہیں نہیں اصل میں کریم اور ماہرہ آج ساتھ مل کر ہومورک کریں گے اچھا واقعی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا ہومورک کرنا باقی ہے ہاں کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا نہیں میں تھوڑی در میں کاریم کو لینے آؤں گی جلدی سے ہومورک کر لیں جی جی ہم جلدی سے ختم کر لیں گے آجو کاریم چلو ٹھیک ہے چلو جلدی بھاگو مت بھاگو مت آرام سے کیا تم لے کر آیو ہاں لے آیا آجو میں بھی اس ہاندے آنٹی کو مزا چکھانا چاہتی ہوں کہ میرے بابا اور امی کی بیچ میں آنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو آسانی سے کھل رہی ہے موسیقی بھائی ہے موسیقی بھائی ہے